موسیقی انڈین فورن منسٹر ایس جے شنکر صاحب کی مراقات ہوئی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ کے ساتھ اور اس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا شیخ حسینہ کے رول کو کہ آپ کی گائیڈنس میں ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو ریلیشنز ہیں ان کو نئی اونچائیوں تک لے جائیں گے ای بی پی نیوز نے اس پر ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ جے شنکر کاؤز آن شیخ حسینہ اپریشیٹس ہر گائیڈنس ان ایڈوانسنگ انڈیا بنگلہ دیش میتری اور ان کو ایک مرتبہ پھر سے پرائم منسٹر بننے کی بھی جے شنکر نے مبارک بات دی اب آپ نے ریسنٹلی ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بنگلہ دیش کے معاملے میں انڈیا ایک بات کر رہے اور امریکنز آپ کو دوسری بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انڈیا مکمل طور پر شیخ حسینہ کو سپورٹ کرتے رہے عامی لیگ کو سپورٹ کرتے رہے جبکہ امریکہ مکمل طور پر آپ کو نظر آیا اور ان کے ساتھ ویسے دوسرے بھی ان کے جو اتحادی ہیں ویسٹرن جیسے کینیڈا ہے اور دیگر ملک ہیں یہ مستقل طور پر یہ بات کرتے رہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے دباؤ بھی ڈالتے رہے بنگلہ دیش کے اوپر اور حد تو یہ ہو گئی کہ الیکشنز کے بعد امریکہ نے ان الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ الیکشنز جو ہوئے یہ ٹھیک نہیں ہوئے رائٹرز کی مثال کے دور پر گزشتہ مہینے کی آپ خبر دیکھ لیں الیکشنز کے بعد کی کہ یو ایس سیز بنگلہ دیش الیکشنز ور نوٹ فری اینڈ فیئر تو یہاں پر آپ کو ایک کنٹرادکشن نظر آتی ہے امریکن ڈیزائنز میں اور انڈین ڈیزائنز میں بنگلہ دیش کے حوالے سے امریکنز شیخ حسینہ کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے اور ان کے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ماننے سے انہوں نے انکار کیا انڈینز ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے رہے اور بنگلہ دیش کے الیکشنز کو نہ صرف انہوں نے ایکسپٹ کیا بلکہ جنہوں نے مبارک بات دی شیخ حسینہ کو جیتنے پر یہاں پر معاملات جتنے آپ کو سیدھے لگ رہے ہیں اتنے سیدھے ہیں نہیں اصل میں مطلب اگر بنگلہ دیش کے اندر کوئی عوامی لیگ کے ورودی لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ جی وہاں پر امریکہ مکمل طور پر ان کے خلاف ہے تو ان کے ورودی پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ میٹر ہے یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ بنگلہ دیش کے معاملے پر ڈیوائیڈڈ ہے دو کیمپ لگ رہا ہے کہ وہاں پر بنے ہوئے ہیں ایک کیمپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر فری اینڈ فیر الیکشنز کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن دوسرا کیمپ ان کی حق میں بھی ہے اور یہ جو دوسرا کیمپ وہاں پر بنا ہوا یہ وہی ہے جو کہ پرو انڈیا کیمپ ہے امریکہ کے اندر اور یہ ابھی سے نہیں ہے کافی عرصے سے لے کر بنا ہوا ہے یہ وہی کیمپ ہے جنہوں نے افغانستان کے اندر انڈیا کا گریٹر رول وہاں پر بنانے پر کام کیا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ ریجن کے اندر انڈیا کا انفلیونس بنا رہے ایز اپولیس مین اور ہم ان کے انفلیونس کے ذریعے پھر اس ریجن کو کنٹرول کریں کیونکہ ڈیریکٹلی ہماری پریزنس اتنی زیادہ نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر تو ہم ڈیریکٹلی امریکن ساؤتھ ایشیا کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے we have to rely on انڈیا تو یہ دوسرا دھڑا بھی وہاں پر موجود ہے اور یہ دونوں دھڑے آپس میں وہاں پر یوں لگ رہے کہ اتفاق نہیں کرتے اگری نہیں کرتے بنگلہ دش کی پالیسیز کے حساب سے اب آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھ لیا جو میں نے رائٹرز کی آپ کو خبر دکھائی یو ایس ایز بنگلہ دش الیکشنز ان الیکشنز کے بارے میں جن کو انڈیا کی سپورٹ حاصل تھی تو یہ ان کو کرٹیسائز کرتے رہے لیکن میں آپ کو ذرا تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں امریکہ کے اندر امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے اندر وہ جو دوسرا دھڑا ہے جو کہ پرو انڈیا ہے اور جو چاہتا ہے کہ ہمیں انڈین ڈیزائن سی ایکسپٹ کر دینی چاہیے جو انڈیا بولتا ہے ریجن کے اندر اسی کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ ذرا آپ کو دھڑا دکھاتا ہوں ڈونل لو صاحب جو کہ ایک سینئر ڈپلومیٹ ہے آپ نے ان کا نام سنا ہوگا پاکستان میں تو بڑے بدنام ہیں یہ وہی ڈونل لو صاحب ہے جن کی ملاقات پاکستانی سفیر سے ہوئی تھی ایمبی سیڈر سے اور اس ملاقات کے بعد وہ جو مشہور زمانہ سائفر ہے جو پاکستانی سفیر نے بھیجا تھا پاکستان کے اندر کہ میری ملاقات ڈونل لو سے ہوئی اس ملاقات میں ڈونل لو نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے امران خان کے خلاف اس کو سکسیسفل ہونا چاہیے یعنی امران خان کو ریموف کرنا چاہیے تو یہ وہی شخصیت ہے ڈونل لو صاحب پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ آیا ان کا اور اگر آپ کیرفلی اس اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کریں تو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو دوسرا دھڑا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے اندر وہ کوششیں کر رہا ہے کہ انڈیا کا رول یہاں پر بڑھایا جا سکے اور بنگلہ دیش بھی انڈین رول کو ایکسپ کرے اور دیگر ملک بھی ایکسپ کرے ہندوستان ٹائمز کی سٹوری اس حوالے سے آپ کو دیکھنے پڑے گی کہتے ہیں کہ کی یو ایس آفیشل وارنز انڈیا بنگلہ دیش آف انکریزنگ انڈو پیسیفک ایشوز اور اس میں وہ ڈونل لو کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں یونکہ musi کی طریقہ ڈونل لکھا is you are going to get this right you have to work with indians and make sure what we are doing is consistent with the direction they are moving in with respect to the indian ocean they are historically the big player so we are having interesting talks including talks which launch at the end of this month on africa to think about how we are working together یعنی وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ریجن ہے یعنی افریقہ تھا یہ تو انڈیان اوشن کا ریجن بہت بڑا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا انڈین ڈیزائن سے اس ریجن کے اندر یعنی جو انڈینز چاہتے ہیں ہمیں وہی کرنا پڑے گا وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم جو ہے اتنی بڑی فورس نہیں بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں ہندوستان ٹائمز کی سٹوری کا یہ حصہ دیکھ لیجئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ڈیزائنز ہیں ان کے ساتھ ہمیں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اب انڈین ڈیزائنز بنگلہ دش کے حوالے سے کیا ہیں انڈین ڈیزائنز یہ ہیں کہ شیخ حسینہ ہونی چاہیے وہاں پہ اور ہمارا انفلینز وہاں پر ان کے ذریعے وہاں ہونا چاہیے بنگلہ دش کے اندر تو یہ ٹاپ کے جو آفیشل ہیں امریکہ کے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ڈونالڈو اکھیلہ نہیں ہے یہ پورا کا پورا ایک گروپ ہے وہاں پر ان کی ڈیپ اسٹیٹ کے اندر جو کہ سمجھتا ہے کہ انڈیا ان کے انٹریسٹ کو پروٹیک کر سکتا ہے بیکوز انڈیا ہے ایک ارب چالیس کروڑ لوگ ہے اور ان کے ذریعے چائنہ کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے یہ وہی گروپ ہے جنہوں نے کواڈ کے اندر انڈیا کو لے کر آگئے انڈو پیسیفک میں سینٹرل رول دلانے کی انہوں نے کوشش کی افغانستان کے اندر سینٹرل رول دلانے کی ان کو کوشش کی گئی لیکن آج تک ان کی ڈیزائنز کامیاب ہوئی نہیں ہیں ڈسپوائنٹ ہی ہوئے ہیں مطلب افغانستان سے جو پھینٹی پڑی ہے سب سے پہلے ایر ریلیونٹ کون ہوئے وہاں پر انڈیا امریکنز جب وہاں سے نکل رہے تھے تو ان کو بھی نہیں نکال آئی آپ کو پتائیے جو آپریشن دیوی شکتی کر کے افغانستان سے انڈیا نکلا تھا تو اس میں طالبان کی سیکیوریٹی میں نکلا تھا امریکنز نے ان کو سیکیوریٹی بھی نہیں دی دی وہ خود بیچارے وہاں پر پاکستان کی منتیں ترلے کر کے اور ان کی مدد سے باہر نکلے تھے تو وہ جو پروجیکٹ تھا مکمل طور پر پٹ گیا تھا انڈیا کو پولیسمنٹ بنانے کا سینٹرل ایشیا میں اور در اور پھر یہاں پر جو نیا پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا نوشن ریجن اور یہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے یہاں پر انڈیا کا انفیلیونز بڑھایا جائے تاکہ چائنہ کو کاؤنٹر کیا جائے اس میں امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا یہ حصہ اس بات پر اگری کرتا ہے کہ ان کی جو ڈیزائن سے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اپنے ڈیزائن تھوپنے کے پیچ میں ایسا ہوا نا امریکہ خود آ گیا سامنے اور امریکہ خود ڈیل کرنے لگا ہے ڈائریکٹلی ان ملکوں کے ساتھ بنگلہ دش کے ساتھ اور جو دیگر ویسے اتنی زیادہ ڈیلنگز نہیں کرتے تھے پہلے وہ زیادہ تر انگیجڈ ہوتے تھے وہاں سینٹرل ایشیا کے اندر اور میڈل ایسٹ کے اندر یہاں ساؤتھ ایشیا میں اتنی زیادہ آپ کو پچھلے اگر آپ پندرہ بیس سال دیکھیں امریکنز زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آتے لیکن اب ہو رہے ہیں تو لگ یوں رہا ہے کہ یہ جو دوسرا دھڑا ہے ان کی دیپ اسٹیٹ کے اندر جو کہ پرو انڈیا ایک دھڑا ہے یہ مکمل طور پر وقالت کر رہے ہیں انڈین ڈیزائنز کی اور کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو ہے یہاں پہ ایک پیچ پہ نہیں ہے ان کے اپنے اندر ہمارے ریجن کے حوالے سے ایک ڈیویئن موجود ہے